وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی استحقام حاصل ہو رہا ہے اب عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے معاشی صورتحال کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی کہا ٹیکس چوروں کو پکڑا جائے ہر شعبے کو ٹیکس دے کر ملکی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا بھارت کو مسئلہ ہے تو ہم سے بات کریں ہم مسئلہ حل کریں گے چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی چیئرمن پی سی بی محسن نقفی کا دو ٹوک پیغام میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کھیل اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے باقی سب باتیں ہیں ہمیں چیمپینز ٹرافی کے شیڈیول کا انتظار ہے اپنا کام مکمل کرنا ہے امید ہے آئی سی سی جلد شیڈیول کا اعلان کرے گی اور آسٹریلیا نے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کو سات پکٹ سہرا دیا تین ناجز کی سیریز میں آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف پہلی بار کلین سویپ وزیراعظم کی مشیر رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج حکومت کے لیے بلکل بھی چیلنج نہیں بغیر تیاری کے شورٹ نوٹس پر احتجاج پی ٹی آئی کے مسائل میں اضافہ ہی کرے گا ہر حلقے سے دس ہزار بندے لانے کے لیے دو سے دھائی سو بسوں کی ضرورت ہو گیا پنجاب اور خیبر پکت انخواں میں اتنی بسیں ہی دستیاب نہیں وزیراعظم میں پی ٹی آئی احتجاج سے مطالق مختلف اجلاسوں میں دس ارقین کی ادم شرکت آتف خان اور جنید اکبر سمیت کوچ ارقین اسیملی نے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی پی ٹی آئی رہنما آتف خان کا کہنے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے میسج ملا ہوگا دیکھا نہیں اجلاس میں جانا ضروری نہیں ہے احتجاج کے لیے ورکرز کو نکالنا اہم ہے ہر صورت اسلام آباد جائیں گے رکنے اسیملی جنید اکبر کا کہنے کہ اجلاس میں شرکت ضروری نہیں ہے پارٹی سے جڑے ہیں اور اسلام آباد ضرور جائیں گے علی امین گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی نے چنا ہے ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما شاکت یوسف زائی کا کہنے کہ پارٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے سب کو بلائے گیا تھا کوئی نہ آئے تو اس کی مرضی ہے بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے مینڈیٹ کو واپس کرنا ہوگا مطالبات کی منظوری تک واپسی کی کوئی گنجائش نہیں احتجاج کے راستے میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پورا بندوبست کیا گیا ہے پہلے بھی رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچے ہیں اس بار بھی پہنچیں گے مشیر اطلاعات خیبر پفتنکوہ بیرسٹر سیف کا اعلان دوسرے جانے پی ٹی آئی رہنمہ ولید اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارا احتجاج پرام اور غیر مسلح ہوگا اسلام آباد کی طرف مارچ اور دھرنے کی توقع کر سکتے ہیں بلوچستان اور کراچی کے کارکران کو وہیں احتجاج کا کہا گیا ہے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پی ٹی آئی متحد ہے پارٹی میں ایسا کوئی اختلاف نہیں کہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہو احتجاج سے کسی کی رہائی ممکن نہیں اگر ایسا ہوتا تو آج ملک کی جیلے خالی ہو چکی ہوتی پی ٹی آئی کے احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں وہ آئین و قانون کی حد میں رہ کر احتجاج کریں تو اچھا ہے تاہم اگر تقریب کاری ہوگی تو برداشت نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کے رہنمہ خرشی شاہ کا تحریک انصاف کو مشورہ پیپلز پارٹی کے رہنمہ شازیہ مری کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر ملک میں انتشار پھیلانے کی کال دی گئی ہے جس کی مضمت کرتے ہیں پرم نے احتجاج کے نام پر پیٹرول بم پھینکنا گاڑییں جلانا دنگا فساد اور لشکر کشی اب پی ٹی آئی کا وطیرہ بن چکا ہے پنجاب کے شہروں میں سماغ میں کمی کچھ دیر پہرے لہور میں ائر کالٹی انڈیکس ایک سو ستانوے ریکارڈ کیا گیا حکومت پنجاب کا لہور اور ملتان دیویجن کے علاوہ تمام ازلہ میں تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ سکول پانے نو بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے تمام دالبل مسادزہ اور عملہ لازمی ماسک پہنیں گے آؤڈور سپورٹس اور دیگر گرہ نسابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن کے مطابق جماعتوں کے لحاظ سے الگلگ چھٹی کے اوقات مقرر ہوں گے تاکہ ٹرافک کا رشنہ ہو سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مشرقی ہواوں کے روخ اور رفتار میں تمدیلی سے سماغ صورتحال بہتر ہو گئی انسانی زندگیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے لیکن ان کی صحت پر سمجھواتا نہیں کر سکتے آلودہ ترین شہروں کے نئی دلی کی پہرس میں نئی دلی سرے پہرس دن کے اوقات میں ائر کالٹی انڈیکس 1743 ریکارڈ کیا گیا جو سال کا بلند ترین انڈیکس ہے خراب فضائی میار کے باعث سکولز بند پنجاب حکومت کی جانب سے الیکٹرک بسوں کے خریداری احسن اقدام ہے الیکٹرک بسوں سے محلیاتی آلودگی میں خاطرخواہ کبھی ہوگی لہور ہائی کوٹ نے اس موقت اداروں کی درخواستوں پر گوشت سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت لہور میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی پبلک ٹرانسپورٹ کی تبدیلی کے لئے پالیسی ترتیب دے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو حکومت پنجاب کے قلیل المدتی اور طویل المدتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ حکومت لہور کے اندر اور گردو نوہ سے اسانتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے جی ٹی روڈ ملتان روڈ اور فیروسپورٹ سے بھی اسانتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا پلان ہے سیلاب سے بچاؤں کے لئے سالانہ ترقیاتی سکیموں کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کی گئیں حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر سماغ پالیسی پر سنجیدگی اس عمل کیا جائے تو مصبت نتائج حاصل ہوں گے پاکستان کی برامداد مسلسل تیسرے ماہ درامداد سے زیادہ رہی سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق پاکستان کو اکتوبر میں غیر ملکی تجارت میں پینتیس کروڑ ڈالر کا سرپلس حاصل ہوا ہے گزشتہ سال جلائی سے اکتوبر کے دوران پاکستان کا خسارہ ڈیر ارب ڈالر تھا جبکہ اس سال جلائی سے اکتوبر بائیس کروڑ ڈالر سرپلس رہا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق اس سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس مہانہ بنیاد پر تیرہ اور سالانہ بنیاد پر انتالیس فیصد زائد رہی ہیں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا پیانیٹ کے قیمہ کمیٹی نچکاری کو بتایا کہ پی آئی کی دوبارہ نچکاری کے لیے کام چل رہا ہے آج بھی کہتے ہیں کہ پی آئی منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے ادارے کے پاس بہت منافع بخش روٹ ہے وفاقی وزیر کی ایف بی آر پر بھی تنقید کہا کہ نئے تیاروں کی خریداری پر جی ایس ٹی ہٹانے کا این بی آر سے کہا تھا ایف بی آر اپنے ایک مہور کے اندر ہے جو بات نہیں سمجھتا اور اب ڈالرز کی مشترکہ شراکتداری ہے جس کے تحت پاکستان میں انفرسٹرکچر میں بہتری لا رہے ہیں پاکستان نے امریکی سپیر ڈانلڈ بلوم کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان محولیاتی تبدیلیوں سے کافی متاثر ہے خابل تجدید توانائی وی نظام اور زرائی نظام میں جدت لانے کے لیے بھی مدد کر رہے ہیں پاکستان میں صرف منصوبے نہیں لگا جا رہے ان کے طویل المدت نتائج کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اے آئے چیٹ بوٹس نے بیماری کی تشخیص میں ڈاکٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایک چھوٹی سی تحقیق میں پتا چلا ہے کہ مصنوعی ذہانت پر ممنی چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی انسانی ڈاکٹروں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر خود بھی چیٹ بوٹ کا استعمال ہی کیوں نہ کر رہے ہوں دوستن کے میڈیکل سینٹر کے طبی ماہر ڈاکٹر روڈمن کے مطابق ایک تجربے میں یہ پائے گیا کہ جب ڈاکٹروں کو چیٹ جی پی ٹی فور کے ساتھ روایتی وسائل فراہم کیے گئے تو ان کی کارکردگی ان ڈاکٹر سے معمولی بہتر تھی جن کے پاس بوٹ تک رسائی نہیں تھی جبکہ چیٹ بوٹ نے اکیلے ہی مرس کی تشخیص میں ڈاکٹروں کو پیچھے چھوڑ دیا چیٹ بوٹ نے طبی حالات کی تشخیص کرتے وقت نوے فیصد اوسط سکور حاصل کیا جبکہ چیٹ بوٹ استعمال کرنے والے ڈاکٹروں کا اوسط سکور چہتر فیصد تھا دوسری جانب جن ڈاکٹرز کو چیٹ بوٹ تک رسائی نہیں ملی ان کا اوسط سکور چہتر فیصد رہا پی ٹی اے کا غیر ریجسٹرڈ وی پی این کو تیس نومبر تک محلت دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق یکم دیسمبر سے غیر ریجسٹرڈ وی پی این کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا وی پی این کی بندش کے حوالے سے ایک ٹرائل کامیابی سے مکمل کر لیا دوسرا ٹرائل آئندہ دنوں میں کیا جائے گا پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ غیر ریجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی رسک ہیں غیر ریجسٹرڈ وی پی این سے حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے وی پی این کا استعمال اکثر غیر اخلاقی امور میں ہو رہا ہے اگر وی پی این کو ریجسٹر کر دیتے ہیں اور مصبت تنقید کرتے ہیں تو کوئی قباہت نہیں سرپر اسلامی نظریاتی کانسل علامہ ڈاکٹر راغیم نعیمی کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کہا کہ لاؤٹ سپیکر اگر مطالقہ ایکٹ کے خلاف استعمال ہوگا تو اس پر پرچا بھی ہوگا اور سزا بھی ریجسٹرڈ یا غیر ریجسٹرڈ وی پی این سے غیر محضب مواد اور غلط پروپاگینڈا کیا جائے تو غیر شرع ہوگا پاکستان میں وی پی این ابھی چل رہا ہے پچھلے اتوار دو کروڑ پاکستانیوں نے غیر اخلاقی ویب سائٹس دیکھنے کی کوشش کی اب تک پانچ لاکھ غیر اخلاقی ویب سائٹس بلوک کر چکے ہیں چیئرمن پی ٹی اے کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کے اجلاس میں نہ آنے پر چیئرمن قائمہ کمیٹی آئی ٹی پلوشہ خان برہم کہا تیسرا اجلاس ہے وزیر صاحبہ نہیں آئی وہ اس پر وزیراعظم سے بات کریں گی انٹرنیٹ خلل سے لوگ مسائل کا شکار ہیں چیئرمن پی ٹی اے نے اجلاس کو بتایا کہ کوئی چاہتا ہے کہ انٹرنیٹ چلتا رہے تو وی پی این ریجسٹر کرے وی پی این ریجسٹر ہوگا تو انٹرنیٹ کبھی بند نہیں ہوگا پی ٹی اے اب تک پچیس ہزار وی پی این کی ریجسٹریشن کر چکا ہے روا مالی سال کے پہلے چار مہینے میں آئی ٹی برامدات ایک ارب اکیس کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئیں وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ کے مطابق آئی ٹی برامدات میں گدشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں انتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے گدشتہ مالی سال اسی عرصے میں برامدات اناسی کروڑ ڈالرز تھی اکتوبر دوہزار چوبیس میں آئی ٹی برامدات میں تین تیس کروڑ ڈالرز اضافہ ہوا نظیر آزم کی ہدایت پر آئی ٹی برامدات میں اضافے کیلئے اقدامات جاری اور عالمی اردو کانفرنس پانچ سے آٹھ دسمبر تک کراچی میں ہوگی کانفرنس کے دوران کتب میلہ بھی لگایا جائے گا جس میں نوے کے قریب پابلشرز شرکت کریں گے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آٹس کانسل آف پاکستان کے صدر احمد چاہ نے کہا کہ ہندوستان کے عدیبوں اور شائروں کو بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے عالمی اردو کانفرنس میں محولیات پر بھی بات ہوگی